آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ آتانا سے محبوب کی سننا کیلے خدمہ دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فیضانِ عالی حضرت سلسلہ جاری ہے الحمدللہ یوں تو ہر کوئی فیضانِ عالی حضرت میں گفتگو کرتا ہے عالی حضرت کی منخبتیں پڑھتا ہے عالی حضرت کے گن گاتا ہے مگر جب امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے ہم عالی حضرت کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص مطپر درود پاک بڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ محمد آئیے پہلے اچھے اچھے نیتیں کر لیتے ہیں علم دین کی حصول کی خاطر حصول ثباب کے لیے اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا صلو علیہ وآلہ حبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا حسب موقع عجزہ وجل صلو علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا صلو علیہ وآلہ حبیب صلو علیہ وآلہ علیہ محمد یارے پاپا جان ستارے زمین سے بڑے ہیں یا چھوٹے ستارے سب کے سب ستارے زمین سے بڑے ہیں یہاں تک کہ سب سے چھوٹا تارہ جو ہے وہ ہماری زمین سے آٹھ گناہ بڑا ہے اور جو سب سے بڑا ستارہ ہے وہ ہماری زمین سے ایک سو بیس گناہ بڑا ہے یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایعاو الولوم میں بیان فرمایا ہے مزید آپ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے رنگ بھی مختلف ہیں کوئی سرخی مائل ہے کوئی سفیدی مائل ہے تو کوئی وہ سیسے کے رنگ سے ملتا جلتا ہے پھر ان ستاروں کی شکلیں بھی ہیں بعض انسانی شکل کے ہیں بعض بیل کی شکل کسی کی شیر کی شکل کوئی بچھو کی شکل رکھتا ہے تو کوئی بکری کے بچے کی شکل والا ہے تو حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ان ستاروں کا تذکرہ فرما کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات مخلوقات میں تخلیق میں اس کی قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کسی عجیب ہے آپ غور تو کیئے کہ ایک چھوٹے میں چھوٹا ستارہ پھر ہماری زمین جات گناہ ہے اچھا پھر یہ ہمارے سر پہ لٹکا ہوا ہے اور اتنی دور ہے اتنی دور ہے اتنی دور ہے کہ ہم کو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے حالانکہ اتنا بڑا ہے تو یہ سب اللہ کی قدرت کے عجائبات نہیں تو کیا ہے پھر ان کے شکلیں اور اتنا بڑا ستارہ اتنا بڑا ستارہ اور مقری کے بچے جیسی اس کی صورت ہے کوئی شیر کی صورت کوئی بیل کی صورت کوئی انسانی صورت کوئی چھو کی شکل والا تو یہ ترہ ترہ کی صورتیں بھی اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بس قدرت ہیں یہ تو خالی ستاروں کی ایک زمن یہ سوال کے زمن میں بات ہم نے کی ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو وہ عجیب ہے ہر شیم بہت ہی عجیب و غریب نظام ایک ڈوکٹر نے مجھے بتایا تھا ڈوکٹر تھا یا پتہ نہیں میڈیکل کا سٹوڈن تھا بولا یہ کہ ہاتھ جو نہ ہاتھ اس ہاتھ کے پنجے کے اندر اگر اس کو کھول کے دیکھا جائے تو اس میں اتنا نسوگا جال بچھا اور حصہ ہے کہ عجیب و غریب سسٹم بنا ہوا ایک ہاتھ جو یہ حرکت کر رہا اور یہ کام کر رہا ہے اس ہچے لی میں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اش اش کر اٹھے کہ یہ قیصہ قادر و قیوم رب ہے ہمارا اور کیسہ اس نے عجیب و غریب یہ ہاتھ میں نظام رکھا اب خالی ہاتھ ہی نہیں پورا وجود پھر خالی انسان کا وجود نہیں ہیوانات اور ہیوانات کی تعداد اتنی ہے کہ آج تک انسان گنی نہیں سکا جانوروں کی تعداد گن سکا پھر سمندری مخلوق تو یہ زمینی مخلوق سے زیادہ ہے ان کو بھی نہیں گن سکا یہ کتنی ہے ہر مخلوق کا اپنا انداز اپنا مزاج پھر انسانوں کو دیکھ لیں ارمو کھرمو انسان آئے چلے گئے آ رہے جا رہے اس وقت بھی کہتے ہیں پانچ عرب کی آبادی دنیا میں انسان کی اچھا اس پانچ عرب میں دیکھیں کہ ہر انسان الگ شکل و صورت والا ایک جیسے دو آدمی نہیں ہوتے ہم کبھی ہوتے ہم بھو گار یہ بلکل ہو بھو اس کے جیسے ملتا جلتا لیکن یہ کہ وہ ظاہری طور پر شکل میں ملتا جلتا نظر آتا لیکن مزاج میں ملتا جلتا ہو یہ ضرور نہیں تو سب کے مزاج بھی الگ الگ اگر سب کے مزاج ایک جیسے ہوتے تو سب کے سب مسجدوں میں ہوتے سب کے مزاج ایک جیسے سب کے سب جیلوں میں ہوتے سب کے سب مزاج ایک جیسے ہوتے تو یہ اس وقت جو ہمارے حاضرین غالبان وہ جو فیدان مدینہ کے رمضان حل میں یا کہیں جمع تو وہ اتنے سارے آ جاتے کہ یہاں سماتا ہی کوئی نہیں انڈر سٹوڈ ہے کہ کوئی بھی نہ سماتا اور سارے جیسے ہوتے تو یہاں ایک بھی نہ ہوتا نہ میں سکرین پر ہوتا نہ آپ مجھے سن رہے ہوتے نہ ناظرین اس وقت مدینی چینل پر ہوتے تو کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا ہر ایک مزاج ہر ایک انداز الگ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قرمان ہر اس کی تخلیق جو وہ عجائبات کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا اب اسی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اسی طرح ایمان پر ثابق قدم رکھے اور اسی طرح ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ میں زیر گمت خضرہ موت نصیب کرے اور جنت البقی میں متفن کی سعادت عطا کرے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بل اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ سلم صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا پڑھنا چاہیے جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا پڑھنا چاہیے اپنے یا دوسرے کی کوئی چیز جب پسند آئے تو اس وقت ماشاء اللہ کہے یا بارک اللہ کہے تو نظر نہیں لگے گی یہ تو نظر کے بچنے کا عمل کہ اپنی یا دوسرے کی چیز پسند آئے تو کہیے ماشاء اللہ یا کہیے بارک اللہ تو انشاء اللہ نظر نہیں لگے گی احیاء علم جلد اول میں حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے اس زمن میں ایک دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم سے روائد کیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کو کوئی چیز پسند آتی تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الاخرہ یعنی حاضر ہوں بے شک عیش تو آخرت کا عیش ہے وَاللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ علیہ وآلہ علیہ سلم صلو علیہ العبیب صل اللہ وطعال علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ حرشد میرا نام ہے موتی بزار گجرات میں میری دکان ہے جلری کی میں نے دکان پر لکھ لگا ہوا ہے کہ خریدہ ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز اس لکھنے کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے اس لیے کہ بعض صورتوں میں تو آپ کو لینا ضروری ہو جائے گا بعض صورتوں میں لینا افضل ہوگا لیں گے تو یہ بندے پر احسان ہوگا اس لیے اس طرح کی تحریر لکھ کر نہ لگائی جائے اب مثال کے طور پر آپ نے کھوٹ والا سونا دے دیا یا کسی نے سونے کی دکان اب اس میں جتنا وہ ملاوٹ چل رہی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہی ہوں گے تو اب اگر کسی نے ملاوٹ والا سونا دے دیا اور اس کو دھوکہ دے کر پکڑا دیا اور اب وہ اس نے کوئی پرقی اور واقعی وہ کھوٹ نکلی اور آپ کے قصور کی وجہ سے ہے اور وہ واپس آیا اور آپ اس کو بوٹ دکھا دیں گے تو جانموچ کر آپ نے کھوٹ والی چیز کسی کو بغیر کھوٹ شو کیے دے چیت ہو تو اس لئے اس طرح کا لکھ کر لگانے کی حجت نہیں لکھ کر نہ لگا جائے کہ یہ لکھ کر لگانا بھی اسلام کے اصول کے خلاف ہے یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کا لکھ کر دیں کہ جو بھی آپ سامان لیں یہیں اچھی طرح دیکھ بھال لیں اس کا وزن دیکھ لیں اس کی کوالیٹی دیکھ لیں اس طرح کا جملہ لکھنے مہرج نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صل علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کیا مٹی کے برطن استعمال کرنا سنت ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مٹی کے برطن مشہور تو یہ یہ کہ استعمال کرنا سنت ہے لیکن سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صل اللہ علی و علی سلام سے مٹی کے برطن کا استعمال اگر ہے تو مجھ تک کوئی روایت پہنچی نہیں اب جیسے کسی مولانا نے کہا مٹی کا برطن سنت ہے اپنے بیان میں نے ان کو پوچھ کے دیکھا بھئی علیم صاحب شاید یہ بتا دیں گے تو انہوں نے بھر جانی چھڑائی پڑھا نہیں ہے کچھ تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی بات کے بارے میں جب تک یقینی معلومت نہ ہو اس کو سنت کیونکہ اب ہمارے سنت کہیں گے نا تو فوراں ذہن جاتا ہے سنت رسول کی طرف تو بارال کسی چیز کو بغیر تحقیق یقینی معلومت نہ ہو اس وقت تک سنت رسول نہ کہا جائے علمتہ مٹی کے برطن کو صحابہ اکرام کی سنت کہنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ قوت القلوب میں حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کیا ہے اور یہ حضرت ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ القوی یہ بہت بڑے ولی جو اللہ گدرے ہیں بہت بڑے صوفی تھے اور اپنے دور کے مجتہید تھے علیہ رحمت اللہ نے فتح رضو شریف میں ان کے بارے میں لکھا گیا ہم ان کو مجتہید مانتے مجتہید یہ بہت بڑا علیم ہوتا ہے حقیقی مفتی ہوتا ہی یہ انہوں نے قوت القلوب جل اول میں انہیں نقل کیا کہ صحابہ کہ گھر میں مٹی کے علاوہ کسی اور چیز کے برطن ہوں یہاں تک کہ تقوی کی بینہ پر تعمبی اور پیتل کے برطن میں وزورہ فرماتے اس روایت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان مٹی کے برطن استعمال فرماتے تھے یہ ان کا مکرر فعل ہے صحابہ اکرام کا تو اس لئے سنت صحابہ کہنے میں تو حرج نہیں ہے بلکہ یہ وضاحت ہی کی جائے کہ یہ سنت صحابہ ہے سنت رسول اگر کسی کے دلیل ہے اس طرح کی روایت ہیں اور سنت کی تعریف پر روایت منطبق کی جا سکتی ہے تب تو کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے میں اس کا شکر گزار بنوں گا کہ مجھے میں نے بڑا تلاش مجھے کوئی اس کا ثبوت ابھی تک نہیں ملا کہ اس کو ہم سنت رسول کہے سکیں مزید قوت القلوب میں سید جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ حدی فرماتے سری سقتی علیہ رحمت اپنے گھر میں صرف وہی برطن استعمال کرو جو تمہارے بدن کے بنے ہوں اب بدن سے تو بنتا نہیں برطن تو یہ اسی طرف میں نے اشارہ ہے کہ بدن مٹی کا بنا ہے انسان مٹی کا پتلا ہے تو یعنی کوشش کرنا کہ تمہارے گھر میں صرف مٹی کا برطن ہی استعمال ہوں مزید صاحب قتل قلوب فرماتے اور کہا جاتا ہے اس یعنی مٹی کے برطن پر حساب نہیں یہ تو بہت بڑی بشارت ہے دعوت حسابی کے مدنی ماحول میں مٹی کے برطن کی اچھی ترقیب ہے رد المحتار شامی کے حوالے سے باہر شریعت یا فتح رضویہ شریف میں کہیں میں نے پڑا ہے جو اپنے گھر کے لئے مٹی کے برطن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں تو جو ایک مٹی کا برطن یہ اچھا کام ہے اس کا استعمال بہت اچھا ہے یہ سادگی کی علامت ہے اور یہ تحرہ کہ سادہ آدمی ہی اس کو استعمال کریں گے فیشنیبل لوگ مٹی کے برطن کے طرف شاید دیکھے بھی نہیں یا اب اگر مٹی کے برطن لیتے بھی ہیں تو بطور شوپیس لیتے ہیں اور اس کو خوبصورت نئے لے کے ترکیب سے اپنے شوپیس کے طور پر سجاتے ہیں استعمال کرنے کا رجان کم ہے الحمدلللہ دعوت اسلامی کے مدنی معلوم ایک مدنی انعام بھی ہے اور وہ اس مدنی انعام میں مٹی کے برطن کا استعمال کیا جاتا ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدلللہ سرکار علیہ تعالی تعالی نبی اس کو افضل لکھا مٹی کے برطن کو تو مٹی کا برطن بھی دیکھو فیضان اعلا حضرت سے میں معلوم ہوا کہ افضل ہے اور صاحب قوت القلوب کے ارشاد کے مطابق سنت صحابہ بھی ہے تو اس لئے دعوت اسلامی والے تو ماشاء اللہ استعمال کرتے ہیں ہمارے ناظرین سبھی دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے تھے اس وقت بیٹھے ہوں گے میرا حسن سر نے تو سبھی کچھ مٹی کا برطن تو اپنا ہی لیں ایک کات تو ہون اپنے گھر میں مٹی کا برطن حصول برکات کے لیے کہ اس میں کبھی نہ کبھی پانی پی لیا جائے کھانا کھا لیا جائے میں مٹی کے برطن اپنے پی لیا پی لیا ورنہ میرا پیالا کھانے کے لیے مٹی کی پلیٹ اپنا تو اسی طرح کا میرا اپنا میری ذات کی بات کرتا ہوں میرا نظام یہ ہے کہ زیادہ تار اسی میں ہوتی ہے چائے بھی اکثر آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہوں کہ مٹی کے پیالے میں کوشش ہوتی میری پینے کی اگر مٹی کے پیالے میں نہیں کھاتے نہیں پیتے تو گناہ نہیں یہ افضل نیت ہوگی تو ثواب ملے گا نیت نہیں ہوگی تو ثواب بھی نہیں ملے گا تو مٹی کے برطن اس کسرس سے استعمال ہوتے دعوت استعبی کے مدنی محل میں اپنے ہفتہ وار استعمال کے بہار تو ماشاءاللہ یہ فیدار مدینہ کے بہار تو بکتے عالمی مدنی مرکز کے بہار اس کے دکانوں میں بکتے ہیں ہر جگہ کا پتہ نہیں ہوئی وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهُ وَالِهُ سَلُّمْ صَلُّو محمد فرقان باب المدینہ کناتی سے بات کر رہا ہوں باپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس کو رونا آتا ہو مگر حاسو نہ نکلتے ہوں اس کے لئے کوئی علاج بتاتی رزاک اللہ خیر سبحان اللہ رونا آتا ہو رونا حاسو بھی نہ نکلتے ہوں رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں تو آنسو کیوں لانے آنکھوں میں کیا رونے ہی بہت زور لگاتے ہیں اجتماع ذکر و نات میں دعا رکت تنگ جب اجتماعی مانگی جاتی آنسو نہیں نکلتے آنسو نکلے تو چار آدمی دیکھیں بھی اگر یہ نیت ہے پھر تو ریا کاری کی نیت ہے اور اگر یہ نیت نہیں ہے اب کیا نیت ہے کہ آنسو نکلے دل روئے تب بھی تو اچھا ہے اور خوف خدا خوف خدا کے لئے آنسو شرط بھی نہیں ہے عشق رسول کے لئے آنسو شرط ہے جو آنسو سے روئے وہ خوف خدا والا اور جو صاحب جس کے آنسو نظر ہی نہیں آتے تو روتا نہیں ہے جب دیکھو مسکراتا رہتا ہے اس کو خوف خدا ہی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو بہنہ لے کے رونے کا تعلق خوف خدا سے خوف خدا کا تعلق رونے سے نہیں ہے خوف خدا میں رونا جو ہے یہ اچھی کہ جس کے آنسو ہیں وہ بسا اوقات بڑی آفتوں میں پڑ جاتا ہے آنسو اس کے بہرے ہوتے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے رشک کی نظر سے پیاسی نظر سے یار کسا روتا ہے اب یہ پسند بہت آتا ہے نفس کو کہ یہ روتا دیکھ کر اچھا لگتا ہے یہ اچھا لگنا یہ سب کے سامنے روئے اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہے اللہ جس کو بچا ہے ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے لیکن بارہ لیے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے جیسے کہ کئی بارے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میری آواز فلان یہ سی ہو جائے فلان آتخان یہ اسی ہو جائے فلان یہ کبھی کبھی سمجھاتے ہو کیوں اپنے لئے خطرہ مول لیتے ہو اگر تمہاری آواز اچھی ہو گئی پیسوں کے جکر میں پڑھ گئے تو جیسے باز پڑھ گئے پیسوں کے جکر میں پیسے لیتے نات پڑھتے خوش ہوتے ہم آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے آقا کی ناف فرمانی کرتے وہ ٹکڑوں پہ پلتے دیکھو دوزئی نات خوانی جرت تو حرام مزے سے لیتے تو یہ اس پر تو میرا رسالہ الحمد اللہ نات خوان اور نظران مکتب دل مدینہ نے شائعہ کیا اس کو پڑھیں گے تو بس بس آتے ہوں گے تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ مختصر سا رسالہ ہے نات خوان اور نظران یہ ہوگا مطلب پانچ سات روپے کا ہوگا زیادہ مہنگا نہیں ہوگا بہت مختصر ہے تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی جس حال میں رکھے اس میں راضی رہا جائے اور آنسووں سے رونے کی تمنہ رونے بعض اوقات بڑا مفید ہوتا ہے جیسے کسی گہرا صدمہ پہنچا مید ہوگئی مثلا اب اس کے آنسو نہیں نکلتے تو اب اس کے آنسو نکلنے چاہیے کیوں اس لئے کہ جب صدمے کا ایک دم غلبہ ہوتا ہے تو کچھ زہریل مادے بدن میں پیدا ہوتے تو جب آنسو نکلتے تو یہ زہریل مادے آنسو کے ذریعے خارج ہو جاتے تو یوں آنسو نکلنے بھی چاہیے ایک جانور ہے جو صاحب کو کھاتا ہے صاحب کو کھا جاتا ہے جب صاحب کو کھا جاتا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتا ہے اب وہ اپنی کیفیت میں روتا جس طرح بھی اس کے آنسو نکلنا شروع جاتے آنکھوں سے صاحب کھانے کے بعد تو میں نے پڑھا تھا کہ اس کے آنسو کے ذریعے وہ صاحب کے اندر جو زہر ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ کرے تو پھر اس میں اپنے طور پر جن علم صاحب نے لکھا تھا یہ لکھا تھا کہ اسی طرح بندہ گناہ گار جب خوف خدا سے آنسو بہتا ہے تو گناہوں کا زہر اس کی آنکھوں کے ذریعے نکل جاتا ہے یہ مجھے بارا وائزان نقطہ لگتا ہے وائزان نقطہ البتہ رونے کے فضائل بہت ہے اس میں بھی شک نہیں تو چلیے پھر اچھے نیت سے کہ خوف خدا میں رون گا ریاقاری سے بجتے ہوئے عشق مصطفیٰ میں رون گا ریاقاری سے بجتے ہوئے تو ان نیتوں کے ساتھ اگر انسو لانے تو ایک علاج ارز کرنے کوشش کرتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تم مسور ضرور کھایا کرو مسور کی ڈال تو آپ کھاتے ہوں گے تو مسور ثابت ہوتا ہے چھلکے والا تو یہ اس میں بزاد نہیں ہے دال میں گزارا ہوگا یا یہ پورا مسور کھانا پڑے گا مسور پلا اموماً گھروں میں بنتا بھی چھلکے کے اپنے فوائد ہوتے چھلکا اتر جانے کے بعد چھلکے میں باز وٹامن چلے جاتے پھالش دال کی ہو جاتی ہے تو حدیث پاک میں فرمایا میرے حقی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی شے ہے جو اور اس میں ستر انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ کی برکات شامل ہیں جن میں عیسی بھی شامل ہیں علیہ ربی صلی اللہ علیہ یہ حدیث شریف میں نے لی ہے حضرت سیدنا عمر بن عبد عزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی چار سو پتچیز حکایات صفحہ دو سو ستاون پر سے مقتب المدینہ کی اسی پیاری کتاب آپ دیکھو کتنا پیارا مہدنی پھول اس کتاب میں سے میرے کو مل گیا راب کو پیش کر دیا میں تو یہ روایت لکھنے کے بعد اس میں حدیث کا حوالہ لکھا ہے فردوس اخبار جلد دو صفحہ ترے سٹھ اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ مسور بدن کو پتلا کرتی ہے سبحان اللہ چلو بھائی موٹا بیگا علاج بھی مل گیا مسور کی دال خطر ہو وہ دال نہیں لکھا مسور لکھا ہے دال کی ہو سکتا ہے کہ تاثیر میں کچھ تبدیل آتی ہو کیونکہ وہ اصل جو چھلکہ ہے چھلکے کی اندرونی سطح میں ویٹامین ہوتے خاص کر ویٹامین سی بکثرت ہوتا ہے تو چھلکہ اتارنے سے چھلکہ اتارنے وقت ایک معمول تیہ ہوتی ہے یہ دال ہو یا اور اناج ہو یا پھل ہو تو اس میں اثر اصل ویٹامین بہت ہوتا ہیں تو یہ پالش ہو جاتی دالوں کی آج پالش ہو رہی ہے یہ مطلب ویٹامین زائے ہو جاتے ہیں تو ثابت مسور کھائیں گے تو انشاء اللہ یہ ساری برکت اس پر حاصل ہو گئے کہ یہ شبہ سے پاک ہو گئے دال میں ہم کو شبہ پیدا ہو گیا کہ چھلکہ جو گزائیت اور قوت لے گیا ہو اور طبیت یہ کہ لے جاتا ہے چھلکہ یہ گزائیت اور یہ جو ویٹامین سے اس کے اقتعداد لے جاتا ہے تو گنجہ کر دیتا ہے مسور کی ڈال یہ ہوتی نہیں گنجی ہوتی ہے مسور کے مقابلے میں تو بہرحال یہ کہ مسور بدن کو پتلا کرتی ہے اور گوشت کے مقابلے میں کماروں کے لئے بھی مفید ہے کہ گوشت کے ویٹامین مسور کی ڈال کھائے جائیں مسور کھائے جائیں دال موزہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ پسند ہی ڈال کرتے وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلو اللہ علی و علی سلم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد بابا وہ میں چلوں آج موم پھلیوں کا سیزن وہ دے پھلیاں یہ کھاتے موم پھلیاں موم پھلیوں کے کچھ ہیں کچھ خواست کچھ فوائد موم پھلی گانے کہتے کہ یہ غریب ہو کا ڈرائی فروٹ ہے موم پھلی کو کہتے گریب بھی کچھ بابا فضائل وغیر ہو تو اچھی بہت لگتی ہے کھاتے بھی ہیں سارے آپ کی اس معاملے میں کوئی رانمائے فرمائے یہ سردیوں میں موم پھلی کا سیزن آتا ہے اور یہ سردیوں کے لیے یہ بھی اللہ تعالی کی شان ہے کہ یہ سردیوں میں یہ تازہ تازہ مونگ پھلی جو ہے مطلب میرے یسوں کی گزا ہیں پتلے آدمیوں کی تو مونگ پھلی کا استعمال کم وزن افراد کے لیے انتیای مفید ہے اور ان کے لیے یہ انتیای غزائیت بخش غزائیت کے اعتبار سے سیب گاجر اور چکندر سے بھی یہ زیادہ پاورفول ہے اس میں وٹامن ای ہوتا ہے مونگ پھلی میں وٹامن ای جو کے کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں جو موجود قدرتی فولاد ہے یہ خون کے خلیات بنانے میں اہم کردار انجام دیتا ماشاء اللہ تو یوں مونگ پھلی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے اندر کئی نعمتیں پوشید ہیں اہی یہ مطلب پتلے آدمی کھائیں اس کو موٹوں کو توڑا ویسے پہلے بم بنے مزید درارے پٹیں گے زیادہ کھائیں گے دو یہ انکان ہے آپ نے ابھی ابتدا میں اللہ تبارک وطاللہ کی قدرت کا بیان فرمایا اتھیلی یہ سوابی جیسے آپ نے بہت اہم پھلوں کا سبزی کا نام لیا گاجر سیب اور ان کے سامنے اتنی سی بابا مم پھلی ہے اللہ تبارک وطاللہ کی قدرت ہے کہ اس اتنی مم پھلی میں کسی گزائی تتا فرما دی بے شکت وہ اجزاء زیادہ ہیں جو ان تینوں چکندر بھی شامل سیب گاجر چکندر ان سے زیادہ جز ہے اس پتہ فرما رہے کیونکہ ہم لوگ کھاتے پیتے تو ہیں لیکن اگر ہمیں یہ پھلوں کے متعلق پتہ چلتا رہے نا کہ کس میں کیا کیا ہے تو تھوڑا ہم کو یہ کہ مزے لے لے کے کھائی رہے ہوتے تو تھوڑا اور مزہ بڑھ جائے گا اچھے نیت بھی دو نیت بھی مزہ بڑھے گا تو آخرت کا سوال تو اور نحمت کے بارے میں سوالات ہیں اس میں اچھے نیت کریں مونگ پھلی کھائے یا جو بھی کھائے اب جاتے یہ گزائیت اور اس کے اجزاء معلوم ہوئے تو اب یہ نیت کرے آدمی کہ میں اس کے ذریعے اپنی صحت درست رکھتے ہوئے عبادت پر قوت حاصل کروں کہ کینسر سے بھی بچانے کی صلاحیت ہے مونگ پھلی میں تو یہ اس طرح صحت اچھی کرتا کم وزن آدمیوں کا وزن بڑھائی تو اس طرح یہ کہ اس کو بھی عبادت پر قوت حاصل ہوگی جو کمزور ہے تو جو کھائے پیے آدمی اچھی نویت ہے نیتوں کے بغیر پھر مسئل پیچید آئے آخرت کا حساب دے نہیں پائے گا بندہ وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَسَّلُّ اللَّهُ تعالی علیه وَاللہ سَلُّم صَلُّو علی حُبیب صَلُّ اللَّهُ تعالی محمد السلام علیکم وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ میرا نام مبین ہے میں کراچی گر رینے والا ہوں اور میرا حضر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ستاروں کے مختلف رنگ ہیں جا بھی دورس کیا میں ستاروں کے رنگ مختلف ہیں کوئی سرقی مائل ہے کوئی سفیدی مائل ہے تو کوئی سیسے کے رنگ کی طرف ہے سیسا جو ہوتا ہے دھات ایک سیسا تو اس کی طرف اس کا رنگ ہوتا ہے ہمیں دیکھنے میں ایک طرح سے چمکدار نظر آتے ہیں دور سے وَاللَّهُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلِيْهُ عَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عِلَى الْعَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تعَالَ عَلَى مُحَمَّتُهُ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ وَعِلِيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بھیکایا ہمیں شیطان نے یہ کیا ہمیں شیطان نے وہ کیا تو شیطان بھی پہلے صحیح تھا خود تو اسے کس نے گمراہ کیا برائے کرم اس کا ہمیں جواب دے دیں کہ اگر ہمیں شیطان نے گمراہ کیا تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا وہ بھی تو گمراہ ہو گیا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعِلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ دیکھئے اول تو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شیطان کو لوگ سمجھتے ہی فرشتہ تھا تو یہ دور کر دوں کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ شیطان جو ہے وہ جنات میں صحیح ہے یہ آگ کی پیداوار ہے فرشتہ تو نوری مخلوق ہے تو یہ تو قرآن کریم میں خود اس نے اعتراف کیا ہے خلقتنی من ناریوں وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِین جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے یہ اکڑ گیا نا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے تو میں آگ ہو کر مٹی کو کیسے سجدہ کروں تو یہ اس نے تکبر کیا بدبخت نے ابا وَسْتَكْبَرَ نے تکبر کیا اور اس کو کفر کا فتوہ اور لعنت کا توق اس کے گلے میں آیا لعنتی الٰ یوم الدین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پر لعنت کر دی گئی کانا من الکافرین وہ کافروں سے ہو گیا تو یہ شیطان جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا تو اب چونکہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا تو جین کے اندر نفس ہوتا ہے جیسے انسان کا نفس ہے نا تو جین کے اندر بھی نفس ہے اور نفس نفس امارا جو ہے نا یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے جی ہاں چھوٹا نہیں بڑا بھائی تو اتنا یہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کو اور یہ مطلب نفس جو ہے نا یہاں تک مطلب چالا گئی ہے کہ جب آدمی کو بڑی نیکی کرنا جاتا ہے نا تو اب اس کو اگر یہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا نا تو چھوٹی انہیں کم ثواب والا کام اسے کروا لیتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سواب لا کام کیا اور وہ نفس ہوتا ہے وہ اس کا نقصان کر چکا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے انہیں کہ ان معنیوں کر نفع میں نقصان کروا دیا چھوٹا کام کروا دیا مثال کے طور پر کہ اس میں ہم سبھی تقریباً مبتلا ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضوح مستحب ہے کہ تازہ وضوح کر کے بندہ بھلے وضوح ہو پہلے سے وضوح ہو لیکن وضوح علی الوضو وضوح پر وضوح یہ مستحب ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضوح کرے تو ثواب ملے گا کیا کبھی نفس نے ہمیں کرنے دیا تازہ وضوح کیا چلو وضوح ہے نہ پشاب لگا ہے نہ کوئی مسئلہ ہے چلو یار تازہ وضوح مستحب کی نیت سے ثواب کے لیے ہم کر کے آج نماز پڑھیں گے کیا ہے کبھی آپ نے کیا ہے میں نے کبھی تو یہ نفس جو ہے نا بدبخت یہ ہمیں ان نیکیوں سے بھی روک دیتا ہے حالانکہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے وضوح ہے ہمارا نیا وضوح نہیں کریں گے تازہ وضوح نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک ثواب سے محروم کر دیا نا اس نے اس طرح کئی اس طرح کے مستحبات بھی چھڑا دیتا ہے نفس ہم سے زیادہ سواب کا کام ہے وہ چھوٹے سواب پر ڈن کراتا ہے دروت شریف و سو دروت شریف میں فرق تو ہے نا اس طرح کئی اورات مزایب چھڑا دیتا ہے نفلیں چھڑا دیتا ہے سنت غیر موقع دا چھڑا دیتا ہے شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے لیکن نفس بھی ساتھ ساتھ وہ بڑا بھائی ہے اس کا یہ بہت مطلب یہ بھی ہم سے نقصان کروا رہا ہے ہماری آخرت کا تو شیطان اگرچہ جن تھا فرشتہ نہیں تھا چونکہ جن تھا تو اس لئے اس کے ساتھ نفس تو لگا ہوا تھا تو یہی مطلب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اس کے نفس نے بیکایا اور اس کے بیکاوے میں آ کر اس نے نہ کرنے کا کر رہا کہ شیطان تو یہ بنائی بعد میں شیطان پہلے تو اس کا عزازیل نام تھا عین سے عزازیل پھر بعد میں شیطان نام ہوا ابلیس بھی کہتے ہیں اس کو یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت کو شیطان تو تھا نہیں دوسرا جو اس کو بیکا تھا اب نفسی رہ جاتا ہے کہ نفس بیکا تھا یہ تو کنفرم ہے نفس امارہ گناہوں پر عبارتا ہے نیکیوں سے روکتا ہے نفسِ لَوْوَمَا گناہ ہو جانے پر وہ ملامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے تو یہ نفسِ لَوْوَمَا کہلاتا ہے اچھا نفس ہے اور نفسِ مطمئنہ تو بہت عالی نفس ہے جو گناہوں سے بلکل لینے کے ساپ ستھرا ہے نیکیوں والے سنتوں بھرا نفس جو ہے وہ سمجھوں کہ نفسِ مطمئنہ ہے کیونکہ نفس بیکا تھا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے تو وہ جن میں ہوتا ہے تو شیطان میں تھا کیونکہ یہ جن ہے فرشتہ تو ہے نہیں اگرچہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا مولم البالکود بر کہلاتا تھا یہ کیونکہ یہ فرشتوں میں واز کہتا تھا عالم بہت بڑا علامہ تھا یہ لیکن ہمارے لئے عبرہ تھا اس میں یہ اتنا بڑا علامہ جس نے ایک روایت کے مطابق اسی ہزار سال اللہ کی عبادت کی تھی وقت تو عیدی تھا اس کے باوجود یہ لڑک گیا تو اللہ تعالی کی خفیات تدبیر کے بارے میں سب بھی کو ڈرنا چاہیے شیطان کی یہ شامت آئی نا اس کے بعد سے غالباً اسرافیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ کبھی ہسے نہیں تھے غالباً اس کے بعد سے کبھی ان کو ہستا نہیں دیکھا گیا اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جب یہ اتنا بڑا عبادت گزار معلم البالکود کہلانے والا اس طرح مطلبین کے گناہ میں پڑ گیا اور اس نے اتنا بڑا کفر کر دیا تو وہ ان کا خوف ہے یہ تو رسول ہیں حضرت اسرافیل حضرت عزرائیل جبرائیل میکائل یہ چار مشہور فرشتے جو یہ چاروں رسول ہیں رسولِ ملائکہ ان کو کہتے ہیں یہ معصوم ہے ہر فرشتہ معصوم ہیں کفر تو کفر گناہ سے بھی یہ حضرات معصوم ہیں یہ کبھی بھی نہیں گناہ کریں گے نہ کفر کریں گے یہ لیکن ان کا خوف وَاللَّهُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُ وَرْسُولُهُ اَعْلَمُ عزا وَجَلَّ وَصُولُهُ تَعَالَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ اَلْعَبِیبُ صَلَّىٰ وَعَلَىٰ وَحِمَّةُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو امیر احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں بزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضرت کہیں گے تب بھی تو سوالت ہوتا ہے حضرت کیوں کہتے ہیں حضرت یہ تعظیم کا لفظ ہے وہ حضرت کے یوں جناب مسٹر سبجھے مسٹر جو کہتے ہیں انگریزی میں یہ بھی اس کے قریب قریب یہی معنی ہے یعنی تعظیم کا لفظ ہے یہ اب جو زیادہ وہ معظم ہوتا ہے اس کو زیادہ بڑا لقب دیتے ہیں جیسے کہ محترم قابل احترام محترم کے بانے ہیں پھر جو زیادہ وہ اس کو ترکیب کرنی ہوتے ہیں جناب محترم پھر یہ کہ وہ حضراتِ گرامی حضراتِ گرامی قدر پھر اور بڑا دیتے ہیں اس طرح مطلب یہ ہے کہ بعد وقت تعظیم کا ایک لفظ ہوتا ہے تو اس میں دوسرا لفظ شامل کر دیتے ہیں حضرت صاحب یہ تو عام بولتا ہے حضرت صاحب تو کوئی بولتا ہے حضرت جی تو حضرت لفظ ہی مکمل تھا کہ اس میں تعظیم پائی جا رہی ہے لیکن جی کر کے حضرت جی یہ حضرت صاحب حضرت صاحب حصلت تو تلف صاحب ہے صاحب صاحب نہیں صاحب تو حضرت صاحب کہہ کر بھی تو ایک تعظیم بڑا دی نا اس کی اس لئے وہ انگریزی میں سر یہ بھی ایک تعظیم کا لفظ ہے تو خیر تو یوں آعلا حضرت آعلا حضرت کو ہم بھلے آعلا حضرت بولتے ہیں جب میں بریلی شریف گیا نا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ وہاں کے بریلی شریف والے آعلا حضرت کو بڑے حضرت بولتے تھے اور واقعی آعلا کا معنی بڑا غالبا حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی نے جو آعلا حضرت کے شہزادے تھے اب باپ کتنے باپ اپنی جگہ پر مقام تھا بیٹے کا اپنا مقام تھا بیٹا بھی بہرحال بہت آعلا مقام پر تو ان کو چھوٹے حضرت بولتے تھے تو یہ شاید لوگوں نے پہچاند کیلئے رکھا ہو اب اگر میں بھولا نہیں ہوتا یہ شاید نائنٹی ون کی بات کر رہا ہوں آعلا حضرت ہم بولتے ہیں ہم امام احمد حضرت کو ہی آعلا حضرت بولتے ہیں لیکن یہ بتا دوں کہ آعلا حضرت کئی ہیں اور بھی کئی سے بزرگ ہیں جن کو ان کے محتقید ہیں آعلا حضرت بولتے ہیں یہ بہت پرانی بات ہے دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے یہ بہت بڑے علم ہیں شاہ علی حسین اشرفی سید شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں آعلا حضرت کے ہم اصر تھے اور ان کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ فرمان ہے کہ یہ گوث پاک کے ہم شکل تھے شاہ علی حسین سید شاہ علی حسین رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے علم تھے گوث پاک کے ہم شکل تھے تو ان کے سنسلے میں جب مرید غالباً ہو جو مرید تھا وہ حضرت قبلہ سید مختار مختار اشرفی رحمت اللہ تعالی لے گا مرید تھا جن کو سرکار کلان کے خطاب سے یاد کرتے ہیں تو سرکار کلان کا شاہد وہ مرید تھا یا ہو سکتا ہے بڑے حضرت کا ہی ہو حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی لے گا تو وہ شاہ علی حسین اشرفی تو بار بار وہ آلہ حضرت آلہ حضرت کہہ کر وہ باتیں کرتا تھا تو بھرے شریف والے اپنے آلہ حضرت سمجھتا تھا پھر جب وہ بات کھلی تو پھر پتا چلا کہ یہ حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی لے گا آلہ حضرت کہہ رہا تھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اور بزرگوں کے آلہ حضرت بولتے ہیں اچھا اسی طرح وہ دوسرے بزرگوں کا بھی میں نے پڑھا بھی ہے کہ آلہ حضرت لکھتے ہیں ان کو اب یہ کہ چلو فیضانِ آلہ حضرت ہمارے آلہ حضرت معروف یہی لیکن میرے ذہن میں ہی آیا تھا کہ اگر اس کی جگہ فیضانِ رضا معروف ہو نا آلہ حضرت چونکہ دوسرے بزرگوں کو بولتے ہیں تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی یہ چونکہ مطلب دوسروں میں کمبائنڈ ہے یہ لقد لیکن مشہور یہی ہمارے آلہ حضرت یہ بریلی کے تاجدار فیضانِ رضا میں پھر کسی کو اشکالی فیضان ہو شاید لیکن کہ جو لوگ جو سننی حضرت ہیں اکثر خالی بخصر ہے تو فیضانِ آلہ حضرت میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مراد کون ہے پھر آلہ حضرت کے مزار پرانوار کے شبیہ دکھائی جاتی ہے ہمارے ہاں پھر یہ کہ ان کے فضائل سیرت آج کل تو دھوم دھام سے بیان ہو رہی ہے تو وہ بات تو بن جاتی ہے کوئی بات نہیں تو ہم تو آلہ حضرت کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میں صحیح زمنم میں بات پر بات چلی تو عرص کر دی تو آلہ حضرت مانے بڑے حضرت آلہ مانے بڑا تو آلہ حضرت کو اس لئے آلہ حضرت کہتے ہیں کہ وہ علم میں بڑے تھے عمل میں بڑے تھے تفقہ اور سمجھ میں بہت بڑے تھے قرآن فہمی ان کو ملی تھی حدیثوں کے محدث یہ تھے مفسرِ قرآن یہ تھے اور بے شمار علوم پر انہیں دسترس حاصل تھی بہت بڑے پیر صاحب بھی تھے یہ بہت بڑے علم بھی تھے بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے تو عام جو ہوتے ہیں وہ حضرت ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے اس لئے ہم اس کو ان کو عالی حضرت کہتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَالْهُ سَلَّمُ صَلُّوا عِلَىٰ الْحَبِيبِ صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس لئے خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سُبْخَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحْمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ استغفرُكَ بَاتُوبِ لَيْكَ سُبْخَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحْمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبِ لَيْكَ سُبْخَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحْمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ استغفرُكَ استغفرُكَ وَاتُوبُ لَيْكَ وَاتُوبُ لَيْكَ بَاتَانَ سَي مَحَبُوبُ لَيْكَ سُنْدَا كِلِخْدُمَ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے